اسلام علیکم ویوز ویلکم بیک ٹو میرے چینل بیوٹی ان سائمہ و لوگز پرنس کیسے آپ آئی ہوگی آپ سب ٹھیک ہوں گے خیرے سے ہوں گے پرنس آج آپ لوگ کے لیے بہت مزی کے چکن پٹیٹو بالز بنانے جا رہی ہوں آپ نے میری ویڈیو کو واش کرنا ہے یہ آلو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جو ہے بوائل کر لیا ہے بوائل کرنے کے بعد یہ نے اچھے سے میش کر لیا ہے جیسے کی آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے بعد میش کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر جو ہے آدھا چمچ میں نے گرم مسالے کا ڈالا ہے آدھا چمچ جو ہے سرخ میرچ ڈالی ہے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہی ہے اور اس میں میں نے جو ہے آدھا چمچ جو ہے اس میں نمک کا ڈالا ہے اور بس میں نے اس میں اور کچھ نہیں ڈالا میں جس کی ویڈیو مسالہ ڈالتے ہوئے بھول گئی تھی بنانے اس لئے میں نے آپ کو بتا دیا یہ مکچر آپ دیکھ رہے ہیں چکن ہے اس میں شملہ میرچ ہے اس میں پیاز ہے اور بن گھوپی ہے اور یہ مکچر جو ہے میں نے بنایا ہے پہلے میں نے اپنے جو ہے اسی چینل پر آپ کو سموسا جو ہے چکن کون سموسا جو ہے ریسپی بتائی تھی اس کے اندر جو میں نے میٹیریل بھرا تھا سیم ٹو سیم یہ وہی والا میٹیریل ہے اس کے اندر میں نے تفصیل سے آپ کو بتایا ہے کہ یہ کیا کیا چیزیں ہیں اور ابھی بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس کے اندر جو ہے بون لیس چکن کو میں نے جو ہے پہلے سے اس کو بوائل کر لیا تھا اچھے سے نمک ڈال کے گلا لیا تھا اس کے بعد اس کے ریشے کر لیا ہیں پھر اس کے اندر میں نے ایک پیاز ڈالیا ہے کٹنگ کر کے پھر میں نے آدھی چھوٹی جو ہے بن گھو بھی ڈالیا ہے اور دو شملہ میرچی اس کے اندر میں نے ڈالیا ہے چھوٹی والی کٹنگ کر کے اور اس کے اندر میں نے ڈالا ہے مثالہ جو ہے تھوڑی سی مایونیز ڈالیا دو چمچ دو چمچ کیچپ ڈالے ہیں نمک ڈالا ہے زیرہ ڈالا ہے دڑا میچ ڈالیا اور بس اور یہ میرے پاس ہے میدہ لے کے میں نے 3 جو ہے ٹیبل سپون لے کر اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالا آدھا کپ اور اس کا ایسے لیکوڈ سا میں نے بنا لیا ہے جیسے کہ آپ کو نظر آئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک لیکوڈ میں نے بنا لیا ہے یہ جب میں اس کو فرائی کروں گی بالز بنانے کے بعد چکن پٹیٹو بالز جب ہمارے بن جائیں گے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کیسے فرائی کرنا ہے یہ میرے پاس ہے یہ بریڈ کرمز ہیں یہ میرے پاس یہ آپ نے ضرور لینے ٹھیک ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگ کے ساتھ جو ہے اپنی افتاری کی جو ہے جو بھی ریسپی میں بناتی ہوں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں اور باس ٹائم ایسا ہوتا ہے کچھ تھوڑی سی مسٹیک ہو جاتی ہے جل جلدی میں بھول جاتی ہوں اس لئے میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں بناتے ہوئے اب یہ جو چیزیں ہیں آلو کے اندر میں نے صرف نمک سرخ میرچ اور کرم سالہ ڈالا تھا اس کو اچھے سے میش کر کے میں نے میکس کر لیا ہے اور بول بنانا میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں کیسے بناوں گی اس کی کوٹنگ کیسے کرنی ہے ہم نے یہ دیکھیں فرینڈز آپ نے تھوڑا سا کانٹیٹی میں یہ جو آلو کی جو ہم نے بنایا ہے میکسچر اس کو ہاتھ پر میں نے ایسے پھلا لیا تھوڑا سا آپ مجھے بناتے ہوئے دیکھیں گھر سے میں کیسے بنا رہی ہوں بہت آسان ریسپی ہے بہت مزے کی بہت یمی بنتی ہے اور بہت ایزی بھی ہے یہ دیکھیں یہ میں نے جو میکسچر ہے چکن شملہ میرچ بندگوبی کا اور تھوڑے سے پیاس ڈال کے یہ جو میکسچر میں نے بنایا ہوا ہے اس کو میں نے بیچ میں سینٹر میں تھوڑا سا رکھا اور اس میں رکھنے کے بعد میں نے یہ جو آلو تھے ہمارے میکسچر آلو کا اس سے ہم نے اس کو پورے کے پورے میکسچر کو ڈھک دیا ہے آلو جو ہے ہمارے چاروں طرف جو ہے صرف اور صرف آلو کا میکسچر ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں ایک ہم نے اچھے سے اس کو بول بنا لینی ہے یہ دیکھیں جب آپ اس کو ٹرائی کریں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا کھانے میں بہت مزہ آئے گا کیچپ یا مایونیز کے ساتھ آپ اس کو جب کھائیں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا یہ دیکھیں کتنا پیارا ہمارا بول جو ہے چھوٹا سا بن گیا ہے اسی طریقے سے ہم نے سارے بول بنا لینے ہیں یہ دیکھیں فرینڈز میں نے سارے بول جو ہیں اسی طریقے سے بنا لیے جو میں نے آپ کو ایک سمجھایا تھا اسی طریقے سے آپ نے سارے بول بنا لینے ہیں یہ دیکھیں اس میں ہم نے انڈے انڈے کی کوئی کوٹنگ وغیرہ نہیں کرنی اس کو جو ہے صرف اور صرف ہم نے جو میدے کا لیکویڈ بنایا ہے جو میں نے آپ کو بتایا دو سے تین چمچ میں نے میدے کے لیے اور آدھا کپ میں نے پانی کا ڈال کے اس کا لیکویڈ بنا لیا اور بریڈ کرمز ہے میرے پاس اب سب سے پہلے ہم اٹھائیں گے ایک بال کو چکن پوٹیٹو بال کو اٹھائیں گے ہم اس کو جو نیچے بیٹھ جاتا ہے ہمارا میدہ اس کو اچھے سے فنگر کے ساتھ پکس کر لیں گے ہم اور یہ جو بال ہم نے بنائی ہے اس میں اس کو ڈپ کیا ہم نے اس کے بعد ہم کرمز جو ہیں ہمارے پاس اس کے اندر اچھے سے ہم نے کرمز لگا لینے ہیں اور کرمز لگانے کے بعد اس کو ہم فرائی کر لیں گے اپنے آئل میں اسی طریقے سے آپ نے اس کو گولڈن فرائی کر لینا ہے بہت مزے کہ آپ کے پوٹیٹو بالز جو ہے اس وقت ریڈی ہونے کے لیے تقریباً تیار ہیں آپ نے لازمی ٹرائی کرنا ہے اگر میرے چینل پر آپ نیو ہیں تو پیس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک اور شیئر کرنا مجھولئے گا یہ دیکھیں فرینڈز ہمارے جو چکن پٹیٹو بالز ہیں یہ اس وقت فرائی ہو رہے ہیں آپ نے جو اس کے اوپر میدہ لگایا ہے اس کی وجہ سے ہمارے جو بول ہیں وہ ٹوٹتے نہیں ہیں بہت اچھے سے دیکھیں فرائی ہو جاتے ہیں دیکھیں فرینڈز ہمارے جو ہے چکن پٹیٹو بالز اس وقت ریڈی ہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت مزے کی ریسپی ہے بہت اچھے ہیں افتاری میں ضرور آپ نے ٹرائی کرنا ہے انشاءاللہ ہم اپنی نیکس ویڈیو ملوں گی اللہ حافظ